نمسکار دوستو سنجکت مورچہ کے کسان نیتاؤں کی طرف سے مورچے کے اہم نیتا راکش ٹکیت کی طرف سے اور تمام نیتاؤں کی طرف سے آج کچھ اعلان کیے گئے تھے سرکار کی کسان ویروڈی نیتیوں کے خلاف اپنے پردرشن پرتکاتمک طور پر کرتے ہوئے اسی میں راکش ٹکیت نے کہا تھا کہ ہم دلی کی طرف روک کر کے ہر دوار سے لے کر گازیاباد تک میرٹ بزفر نگر تک ہر جگہ ہمارے ٹریکٹرز کسانوں کے ٹریکٹرز ہائیوے پر ہوں گے روک دلی کی طرف ہوگا پرتکاتمک ہوگا ہم دلی نہیں جائیں گے لیکن سرکار کو یہ جتائیں گے کہ ضرورت پڑی تو ہم کبھی بھی دلی آ سکتے ہیں وہ ایسے ہی جیسے دلی چھبیس پچیس ستہیس اٹھائیس نومبر دوہزار بیس کو گئے تھے کسان ہزاروں کی تعداد میں اور تیرہ مہینے تک دلی کی سیماؤں پر بیٹھے رہے تھے لیکن آج جو کسانوں کے جتے کسانوں کے ٹریکٹرز میں ہوں اس وقت مزفر نگر میں مزفر نگر میں گازیاباد میں میرٹ میں اور پیچھے آگے ہر دوار والے راستے میں یا جیوار اور یا اپنے ایکسپریس میں کی طرف ہزاروں ٹریکٹرز کسانوں کے جتے ایسے اگر سرک پڑھا ہے اس کا مقصد کیا ہے سب سے پہلے ٹکیت صاحب سواغت ہے آپ کا انتظار میں کر رہا تھا مزفر نگر میں رکھ کے کہ آپ جب کافلے کے ساتھ آئے تب آپ سے بات کروں لیکن آپ بج رہا ہے ساڑھے چار ٹکیت صاحب پیچھے سے چلے اور یہ گیارہ بارہ سے چار بجے تک کی میاد تہہ کی گئی تھی ٹریکٹرز کی اور چار بجے ہوا تو ٹریکٹرز کے جتے یہاں سیٹے آپ نے آتے آتے دیر کر دیا ٹریکٹر بھی کر دیا ہم جا رہا ہے گنہ بھی تول رہے ہم نے چار بجے تک کی تھی چار بجے تک لوگ سڑکو پہ رہے اور چار بجے کھول دیا تو یہ بتاؤ یہ جو ایک ہوا کہ سب ٹریکٹر کا موہ دلی کی طرف کر کے بیٹھ جاؤ یہ کون سا بیروض ہوا اس میں سمجھ میں نہیں آیا یہ دلی باڑے سمجھ لنگے ڈیلی کی طرف ہے تو ہم سامنے سے لڑائی لڑنے والے سامنے سے آمنے سامنے کی تو جو سرکار تیرہ مہینے تک آپ بیٹھے رہے اس کے بعد جو آپ سے وعدے کیے اس وعدے کے چھبیس مہینے ہو گئے گاندولن واپسی کے وہ وعدے پورے نہیں ہوئے چاہے مس پی پر قانون ہو گارنٹی ہو سوہمیناتھن کمیشن سفاری سے ہو کرجے مافی ہو تو ٹریکٹر لے کر آپ ہزار دوہ جار ٹریکٹر یو پی میں الگ الگ دلی کی طرف موہ کر لیں گے تو کیا ہوگا وہ موہ دوسری طرف کر لیں گے دکھائیں گے تو ان کو جنتا کو سماج کو سب کو پتہ تو لگنا چاہیے یا آرمان کا بیٹھ جائیں بینہ ہی لڑوں آرمان جا ہار جیت جو ہوگی وہ کھاڑے میں ہی ہوگی ہار جیت ہوگی یا کھاڑے میں ہی ہوگی یا سلندر کر دیں یہ نہ سمجھوتے واد دی ہے نہ سلندر واد دی ہے سلندر تو کسان کر رہا کھا نہیں ایک ہوتا ہے کہ جب ہار مانتا ہے نا آدمی تو آٹھ آتا ہے نا یہ سپے جنڈہ دکھان وڑے کہ سپے جنڈہ دکھائے دیں بھائی ہم نے ہار مان لی آر تم جیت گے نا یہ نہیں کہا پندہ چھوڑے دیکھو یہ تو کسان ہیں دیش کی آجادتی میں بھی نہیں چھتروں کا بڑا رول رہا یہ کھا پنچاتے کسان لڑائیاں تو آجادتی کی انہوں نے تو لڑائی لڑی کوئی ہوت لڑائی لڑنے والا نہیں تھا سہروں میں کہیں سنگرس نہیں ہوئے گاؤں میں سنگرس ہوئے یہ سنگرس ہوں گے آنے والے ٹائم پہ آندولن کے ہوں گے اس کے ٹرال ہے یہ یہ آپ کی سمجھ میں نا ہمیں ابھی ہمیں تو سب سمجھ میں سمجھ میں نہیں آنے کے یہ سنگرس ہوں گے اور ٹیکٹر ہی اس کا بڑا آندولن کا سارتھی بنا گا ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ آج آپ نے جو اگر مجھفر نگر میں جہاں میں ہوں اس ہائیوے پر ٹریکٹر کچھ تھے پیچھے کہاں سے آ رہے ہیں آپ ہر دوار کی شاہد سے ہر دوار سے لگاتا ہے ہر دوار سے آگے ہر جگر کچھ کچھ ٹریکٹر ہوں گے اور اس کے بعد آگے میں چکہ گازی آباد ہو کے آیا ہوں تو میرت اور جگہ جگہ ٹریکٹر ہے تصمیریں کچھ دیکھ رہے جیور کی طرف اور ادھر تو یہ ٹریکٹر سڑک پر آنے سے سرکار کی صحت پر کہاں فرق پڑھ رہا ہے یا پڑے گا یہ آپ کو کیوں لگتا ہے پڑے گا وہاں سمبو بورڈر پر کسان ہجاروں ٹریکٹر کے ساتھ بیٹھے کھنوری بورڈر پر بیٹھے آپ نے یہ کہا گیا سلنڈر کر جائیں گے پھر اپنی بات نہ کہیں نہیں آپ کہیے لیکن اس سرکار میں یہ مو کر کے ٹریکٹر لگا دیں گے آنڈھولن کا طریقہ ہے آپ اپنے آنڈھولن کا طریقہ ہے ویروت کرنے کا طریقہ ہے تو ویروت گرام میں آج آپ کے ویروت کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نے ہائیوے پر ایک آدھ ہزار ٹریکٹر یوپی بھر میں جہاں بھی آپ کو لگا پسچوی یوپی میں کھڑے کروا دیے اب نیکس سرکر کی صحت پر کل کیا ہوگا ٹکیت صاحب کا ایک فوٹو چھپے گا ہمارا یہ لوگ ویڈیو دیکھیں گے ہم ٹریکٹر پر بیٹھ کے انٹرویو کر رہے ہیں چالیس پچاس اور فوٹو چھپ جاگا ٹریکٹر کا اور موڈی جی بھی اکھوار میں دیکھ لیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اگلا پروگرام پھر بنا لیں گے کچھ یہ جون سے ٹریکٹر ٹال کے طور کا یہاں بھائی ایک دن ٹینٹ بھی کٹنگے ٹینٹ کٹنگے ایک دن یہی نہیں سڑکو پہ ٹینٹ ہماری پہلے ڈیمانڈ ہے ہماری ڈیمانڈ ہے سرکاریں باتچیت کریں پچھلے تین سال سے سرکار نے کوئی بات نہیں کریں 22 جنوری 2021 کو آخری بات سیجنگ تومورچے سے ہوئی بات کریں جو کسانوں کے ایشو ہیں ایم ایس پی گارنٹی کانون کا بڑا ایشو ہے دش میں سوامی ناثن کمیٹی کا ریپورٹ کا بڑا ایشو ہے جو کسانوں کی جمین نے لٹی جا رہی ہے دگین کے نام پہ وہ بڑا ایشو ہے بجلی ایمانڈ میں بلے ہاری سٹیٹ کی الگ الگ سمجھ چائیں ہیں ان کا سمادھان کریں سوال یہ ہے یہ سب بات تو آپ پہلے سے کہتے رہے ہو رہا ٹھیک ہے ایت صاحب تو کہاں سمادھان ہو رہا ہے سمادھان نہیں ہو رہا تو آندولن تو هاں سمادھان نہیں ہو رہا تو آندولن ہو رہا تو وہی میں پوچھ رہو اس آندولن کی اگلی روپ ریکھا بھabilرتکا روپ ریکھا اس کے میں وہ تیکرہ کا ساری بیٹ abla اور چودہ تاریخ کر دلی میں مٹنگ ہیں چودہ مارچ کو چودہ مارچ کو دلی میں مٹنگ ہیں تو ٹھیک ہے سardan آپ کو لگتا نہیں کہ یہ سرکار ایسی نہیں ہے کہ یہ دو چار دن ایسے پرتیک آتم Kai ہمیں پتہ سرکار ادیوگ پتیو کی ہے لنبا چلا گا ماملا پتہ ہمیں جانکاری ہے ہے لنبا چلے گا مردم لنبا چلے گا اندولن لمبے چلیں گے ابھی جیسے وہاں سنبو بورڈر پر اور خنوری بورڈر نے اس کا تو ہم کو جانکاری نہیں ہے وہاں بیٹھے اس کی جانکاری نہیں 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 ان کی جانکاری ہیں لیکن ان کی باتچیت ابھی پانچوے دور کی ہوئی یا نہیں ہوئی اس کی ابھی جانکاری نہیں ہے ہماری جانکاری ہے اس میں پانچوے دور کی نہیں ہوئی ہے ابھی نہیں ہوئی انہوں نے تیس طریق تک کا انہوں نے تائم دیا ہے چونکہ یہ کسان کی موت ہو گئی تھی اس کے لاغ سے ابھی وہ دیں گے نہیں ان کا پروگرام ہے کہ اس والے مومنٹ کو ہم الکسن کے بعد تک اس کو چلائیں یہ سرکاروں کی پولیسی ہے اس کو چلوائیں گے میں اس سے دو چیز سرکار کو فائدہ ہوگا ایک تو پنجاب کو بدنام کرے گی پنجاب میں سکھوں کو بدنام کرے گی ماں کی سرکار کو بدنام کرے گی تو یہ چار پانچ اس کے کے سی سی سے ہی نکل کر آئیں گے اور کہیں گے جی کسان تو مہنگائی بڑھا رہا ہے میں اس پی مانگ کے اس سے بدنام کریں گے کسان کو تو یہ بتاؤ ٹکیٹ سب جیسے پانچ میں دور کی ان کی بات ہونی تھی اب بات چیت کا کوئی بھی پتہ نہیں ہے کب ہوگی کیا ہوگی اور دس بارہ دن بعد آچار سنگیتہ لاغو ہو جائے گی اب انہوں نے جو پرستاؤ سرکار نے دیا اس آندولن میں جو لوگ شامل ہیں چاہے وہ سنجکت مورچہ راجنیتی کو چاہے مزدور کسان سنگرس کمیٹی اس میں کہا دیا کہ پانچ فاصلیں آپ پیدا کرو پنجاب میں ہریانہ میں اور کہیں بھی اور اس پر ہم مس پی کی گارنٹی دیں گے وہ مکہ اور دلہن کی تین کس میں اور کھپاس ان کسانوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تو لگا آپ نے مانگا کچھ دیا کچھ لیکن اب وہاں بھی وہ کسان پھسے ہیں یہاں آپ آندولن کر رہے ہو یا پرتکاتمک جو بھی تیاری کر رہے ہو ایسی استھیتی کیوں نہیں بنتی ٹکیٹ صاحب کی چکی سب کے مدے اگر کومن ہے کوج کومن ہے سب کی لڑائی کسانوں کے لیے ہے سب کی لڑائی مس پی اور مس پی پر قانون کے لیے ایک جھوٹا کی کوشش کیوں نہیں ہوتی ہے یہ پترکار ساری آتی گھٹی کرے یہ بھی ایک کومن پروگرام بڑھا لے پترکار بھی سارے الگ الگ چینل کیوں بڑھا رہے کیوں چینل چھوڑ چھوڑ کا بھاگ رہے مجھے وہ پریوار بتاؤ جس کی دوسری پیٹری الگ الگ نہ آ رہی ہو بھائی بھائی کھیت بانٹ رہے گھر بانٹ رہے باب بار تو بالکل الگی ہو جا ہم آئے تھے اکھٹے دلی سے یہاں بانگے الگ الگ ہوئی ہے ہم نے چھے میمری کمیٹی بنائی پھر بھی کہ وہ ان لوگوں سے بھی بات چیت کرے اور جو کسان سنگٹن اور ہیں ان کسان سنگٹن سے بھی بات کرے چھے میمری کمیٹی ہم نے بنای ہے تو بات ہو رہی ہے کچھ بات ان کی چل رہی ہوگی پنجاب والوں کی بات چل رہی ہوگی ایک ابھی آپ نے سیسولی میں سولہ تاریخ کو سیسولی میں شاید سولہ تاریخ کو آپ نے بڑا بھاوناتما 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 آپ نے بھاشن دیا بہت وائرل ہوا کہ اگر گولی چلے گی تو ٹکیت پریبار سے بھی ایک قربانی دینی ہوگی تو یہ نا نا یہ نہیں کہا وہ کیونکہ سننے میں اور باساؤں کا انتر رہ جاتا ہے ہم نے کہا ہے کہ ہم فرنٹ پر لڑائی لڑنے والے ہیں آگے گولی چلے گی تو بھئی ہمارے بھی لگے ایک قربانی اس آندولن میں ٹکیت پریبار کی بھی جانے چاہیے یہ کہا ہے بھئی جب چلے گی اور گولی پچھلے والے کا لگے ہی نہیں جنتا کو آگیا کر دو اور اس کا نہ ڈنڈا لگے نہ کچھ لگے ہم تو سمجھ گے ہم ٹیکٹر کو لے کر اپنی فوج کے ساتھ میں آگیا چلتے ہیں ہم نے جنتا کو آگیا گھبرانے کی کام نہیں ہے ہم آگیا چلنے والے لوگ ہیں پچھے نہیں رہیں گے آندولن جا ہوگا ہم آگیا رہیں گے تو ابھی گولی چلنے جیسی نوبت کہا ہے کہ آپ کو یہ کہنا پڑ گیا پنجاب میں کیا تھا یہ پنجاب میں تو گولی چلی تو وہ بھی تو کسان ہیں ہمارے دلی کوچ پہ کوئی گولی چلتی ہے اگر کسان دلی کوچ کی بات کرے گا تو گولی چلائیں گے کیا کسان یہ اکھٹا ہو جاؤ اور یہ دلی چلے گا پھر اکھٹا ہو جاؤ ایک بار اور اکھٹا ہوگا کولدور پھر دیکھتے ہیں کون چلاتا ہے یہ الگ الگ بٹے ہیں تو الگ الگ یہ استطیق خراب ہو رہی ہے اب میں درس کو صرف بتا دوں کہ میں سات دن شمبو بارڈر اور کھرنوری بارڈر پر دیکھ کے آیا ہوں جس دن آسو گیس کے گولے چلے اس دن بھی میں وہاں تھا 21 تاریک کو دلی کوچ کی وہ استطیق بھی دیکھی اور اس کے پہلے بھی جس دن کسان اپنی جگہوں پر موجود تھے انہوں نے بیریکیڈنگ توڑنے کی کوشش نہیں کی تھی چاہے سترہ ہو چاہے تھارہ ہو چاہے انیس سو بیس ہو اس سمیہ بھی بیچ مٹ میں آسو گیس کے گولے چل رہے تھے اور 21 تاریک کو جو ہوا سب کچھ سامنے ہے اور 21 تاریک کو ایک کسان کی موت بھی ہوئی شبکران سنگھ کی اور کئی کسان جکمی ہو حالانکہ پولیس والوں کا کہنا ہے کہ کسان بھی جور جبردستی خانوری کی طرف کر رہے تھے کچھ پولیس والے بھی گائل ہوئے لیکن روکنے کی کوشش کشانوں کو جس طرح سے ہوئی ایسا جیسے دشمن دیش کے سپاہی آ رہا ہوں یا دشمن آ رہا ہوں اور وہ وہاں بھی ابھی روکنے کی کوشش اسی تیناتی کے ساتھ ہے ٹھیک ہے صاحب بات یہ آ رہی ہے کہ سرکار سے آپ لوگ سیماوں پر ڈلی کی سیماوں پر تیرہ مہینے تین سو آٹھتر دن آندولن چلا بیٹھے آپ نے دیکھا کہ آخری میں جھک کر اور کرسی کانون واپس ہو گئے لیکن اب لگتا ہے کہ وہ سرکار اس دباؤ میں آئے گی اب چناؤ تو دیر مہینے بعد ہے اب وہ اثر وہ طاقت کہیں آندولن کی کم ہوئی یا یو پی کے کسان سنگٹھنوں کی کم ہوئی کہ اب سرکار کو چنٹا نہیں ہے اور ہو جائے گی چنٹا تھوڑے بہت دن میں ہو جائے گی پورے دیش کو ہوگی دیکھنا پورا دیش آوگا سڑکوپ ہے جس طرح کے حالات ہو رہے ہیں لیبر کے یہی حال ہوگے اگنی بیر والے آئیں گے یہ ٹرک ڈائیور اور جو ڈائیور یہ سارے آئیں گے سابتہ ایک باجار بند ہوں گے دیش میں وہ لوگ آئیں گے آئیں گے تو سب آئیں گے سڑکوپ ہے کسان کسان تھوڑا رہے گا تو سب آئیں گے آپ انتجار کرو نہیں لیکن وہ آندولن بھی آپ کا تیرہ مہینے چلا اس سے بھی جاتا چلے گا آندولن اور بھی چلے گے پورا دیش کی جنتہ سڑکوپ آنی ہے انتجار کرو لگاتے ہیں کیا تو ادھر ٹکائت آندولن کر رہے ہیں آئیے ادھر پنجاب آریانا کے کسان آندولن کر رہے ہیں گوڑی سا دبا دو گوڑیوں سے تو دبا دو رہی ہے یہ نہ کسان دبا گا یہ دیش گوڑیوں سے دبتا نہیں آپ چلاو آندولن تو چلے نا تو آپ دباو کسان آندولن کو یہ آپ گوڑی سے دباو یہ چلا گا نہیں اور زیادہ سنگرس دیش میں بڑھیں گے جس طرح سے دبانے کی کوشش کر رہے وہ کسان مزدور دیش کا دبا گا نہیں تو یہ بتاو آپ لوگ پھر مطلب اس طرح سے دلی کچھ جیسے ابھی ٹائم لگا گا کب لگا گا دلی جائیں گے کیا آندولن کے طریقے ہوں گے ہم نے چھے میمبری کمیٹی بنائی کہ ایک بار پورا دیش کا کسان ہی کھٹا ہو جائے پھر جو دلی کے بارڈ رو پہ کسان گیا تھا وہ پھر ہی کھٹا ہو پنجاب کے جو کسان جتے بندی تھی وہ ہی کھٹی ہو ہریانہ سب ان کے ساتھ لگ جائے گا لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے موڈی جی کو چنتہ تھی پاشیمی اوپی کے کسان جات اور برادریوں کے کسان وہ ناراض رلڈی کی بھی ایک طاقت کا ہونا رلڈی کا کسان آندولن کے سمرتھن میں ہونا اور اب جہن چودری ادھر چلے گئے تو کہہ رہے ہیں موڈی ہوگی تھوڑے نشنٹ ہو گئے اب پتہ نہیں ہم کو دو جانے کریے نہیں بھئی جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں جو کسان آندولن کا سمرتھک نہیں ہیں اور وہ ووٹ کسان کسی کو دے رہا ہے وہ اپنا ٹیکٹر تھوڑا تڑھا دے گا جو ہمارے ساتھ میں دیش کا سب کسان ہے وہ کسی پارٹی مر ہو سب ہمارے ساتھ ہے آندولن میں ہمارے ساتھ رہے گا تو جہن چودری آپ کے ساتھ نہیں ہے نا ہمیں نہیں پتہ ہمیں پولٹیکل آدمی ہے اس سے ہمارا کیا مطلب ہے پرہج کیوں کر رہے ہیں کیوں نہ کروں کیوں پرہج کروں نہ کروں آپ کیوں مجھے رہے ہو پولٹیکل آدمی ہے ہم پولٹیکل نہیں ہی نا ہمارا پرچہ کینسل کروا دو ہم پولٹیکل آدمی کا کسی کا کیوں نام لے اس لیے پوچھنے پچھلی بار آپ لوگ بہت آکرام تو آج بھی بہت پولٹیکل آدمی ہے سب ہمارے ساتھ میں وہ ہمارا سب سمرتھن کریں یہاں پہ جتنے لوگ ہیں یہاں پہ بیجے پی کے لوگ پیجو وٹ دیں گے ہم تو نہیں ملے کرتے ہیں جس کو وٹ جہاں دے نہیں ہو دے لیں لیکن ٹیکٹر میں ہمارے ساتھ میں ہے جو ہمارے پچھے گھڑے اس میں سے بھی کچھ بیجے پی کوٹ دیں گے ہوں گے ہوں گے ہوں گے ہوں گے ہوں گے ہمیں پتہ آپ نے خود ہی ووٹ دیا چودہ میں ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ رکھو تو رکھ جا ہم یہ اوٹ کہیں دے لو آندولن میں ہمارے ساتھ چاہیے ہمیں یہ ہے یہ آندولن میں ساتھ رہیں گے ٹوکر رہیں گے آندولن میں ساتھ تو اب آخری سوال اٹکے صاحب کہ جو آندولن 26 مہنے چل کے 13 مہنے چل کے بھی اس کے بعد وہاں ختم ہو گیا اب یہ دوسرا دور ہے آندولن کا دوسرا چرن شروع ہونے جیسا لگتا ہے پنجاب میں تو ہریانہ میں ہے کیا یہاں کے کسان آپ لوگ یا سنجھکت مورچہ اسی طرح کی مورچے بندی کرے گا جیسے وہاں سنجھکت مورچہ اراج نیتک یا سرون سنگ پندھیر کے سنگٹھے میں ہم کسی کے راستوبہ نہیں چلتے جو سنجھکت مورچہ تہے کرے گا ہم اس راستے پر چلیں گے چلیں بہت بہت شکریہ یہ ہے راکیش ٹکیت صاحب اور اس کے بعد آج دلی کی طرف مو کر کے یہاں سیکرو ٹریکٹر تھے لیکن مو کرنے سے ہوگا نہیں آپ کو پتا ہے ہم سے زیادہ دکھا رہے جو ہوتا ہے سب دیکھتا ہے چلیں بہت بہت شکریہ راکیش ٹکیت صاحب پھر ملاقات ہوگی اور چکی کسان آندولن کو میں لگاتار کبر کرتا رہا ہوں جہاں بھی آندولن ہوگا وہاں میں ضرور ہوں گا چلیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آئیے بہت شکریہ چلیں پھر ملاقات ہوگی اور پشمی یو پی کے مزفر نگر کو میں دیکھنے سمجھنے آیا تھا کہ یہاں کیا اگر راکیش ٹکیت نے اس طرح کا کچھ اعلان کیا ہے تو کیا کچھ دورگامی رن نیتی بھی ہے سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں گے ایک آندولن سمبو بورڈر اور خنوری بورڈر پر چل رہا ہے جو میرے یوٹیوب چینل پر اپ لگاتا ہے دیکھ چکے فیلال اس ویڈیو کو ہی ختم کرتے ہیں فیر ملاقات ہوگی اور نمسکار